ہاتھ پیروں میں جمی ہوئی گندگی جمی ہوئے میل کو ہم کس طرح سے تیجی سے ہٹائیں دوستو ہم لوگ اکثر اپنے چہرے کا دھیان رکھتے ہیں پرنطو ہاتھ پیروں کی توجہ کا دھیان کم رکھتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ پیروں کی توجہ بہت ہی روکھی سکھی بے جانسی ہو جاتی ہے بہت جلدی ہاتھ پیروں کی توجہ پر رنکلز آ جاتے ہیں ٹیننگ ہو جاتی ہے اور دھیر ساری ڈیڈ سیل اکھٹی ہو جاتی ہے تو کس طرح سے ڈیڈ سکین کو ریموو کریں بہت بہترین ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس آسان سی ایفیکٹیو ریمیڈی کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے کافی کافی جو کہ ہم سب کے کچن میں پورے سمیہ ہی رہتی ہے کافی کے جو بارک بارک سے دانے ہوتے ہیں نا دوستو تھوڑے دانے دار ہوتی ہے کافی یہ ایک سکرپ کی طرح کام کرتے ہیں اور ہماری توجہ میں سے ساری مرد کوشکاؤں کو ڈیڈ سکین کو ڈیڈ لیئر کو تیجی سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں جس سے کی ہمارے سکین پر نکھار آتا ہے اس کے علاوہ کافی جو ہوتی ہے وہ ٹیننگ کو ریموو کرتی ہے سن برن کے نشان کو ریموو کرتی ہے ہمارے ہاتھ پیروں میں یہ دی فوڑے فنسی کسی بھی طرح کے داگ دھبے ہیں تو اسے بھی تیجی سے ہٹانے کا کام کرتی ہے کافی ایک چمچ آپ کو یہاں پر کافی کا استعمال کرنا ہے ہوتی ہے دوستوں ہمارے سکین کے لیے اس کا جو کافی کا کیفن ہوتا ہے بہت فائدے مند ہوتا ہے دوسری چیز یہ بھی ہم سب کے رسوئی گھر میں پورے سمیہ رہتی ہے اور ہمارے بیوٹی کے لیے بہت فائدے مند وہ ہے شکر شکر میں ہوتا ہے گلائکولیک ایسی جو کی ہماری توجہ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے شکر کے بارک بارک سے کن بھی ہمارے سکین میں جمی ہوئی گندگی جمع ہوئے میل کو تیجی سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں اس ریمیڈی سے آپ کے شریر میں یدی انچاہے بال ہیں انوانٹیڈ ہیئر ہیں تو اسے بھی ریموف کرے گی یہ آسان سی ریمیڈی تیسری چیز جو یہاں استعمال کر رہی ہوں دوستوں وہ ہے لیمن آپ کو یہاں پر آدھا نیبو کا استعمال کرنا ہے نیبو جو ہوتا ہے دوستوں یہ ہماری بیوٹی کے لیے بہت فائدے مند ہے جتنا زیادہ ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ہماری توجہ کو ہیلڈی بناتا ہے ہماری توجہ کے سارے داگ دھبوں کے نشان کو تیجی سے ہٹاتا ہے ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے لیمن جوس تب ہی تو اسکین پر گورا پناتا ہے لیمن جوس کا استعمال کرنے سے تو اب یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ بھر کر کافی لی ہے اور اس کافی میں میں نے ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ شکر کے دانے دونوں کو اچھی طرح سے سوخا مکس کر لیں کافی اور شکر اور یہ ہمارا ایک بہت ہی بہترین سکرب بن کر تیار ہے جو کی ہماری توجہ سے ڈیڈ سیل کو نکال کر ہماری توجہ پر نکھار لے کر آئے گا پیر ہاتھ میں جو کالے پن کی زدی پرت چڑھ جاتی جو کی آسانی سے نہیں ہٹتی ہے اسے تیجی سے ہٹائے گا تو شکر اور کافی یہ دونوں ایک نیچرل سکرب ہیں دوستو جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے تو لمبے سمیہ تک خوبصورت ہاتھ پہل اور آپ کی توجہ بنی رہے گی اس ریمیڈی کا استعمال آپ اپنے فیس پر بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈر نہیں ہے چہرے پر لگائیں گزب کا ریزلٹ ملے گا دوستو تو کافی شکر لیمن جوز لیا ہے آدھا نیبو کا رست ڈال رہی ہوں تاکہ لیمن جوز جو ہے وہ آپ کی توجہ پر گورا پل لا سکے پیروں سے کئی بار ہمارے بیڈ سمیل آنے لگتی ہے اگر کیئر نہیں کرتے ہیں تو تو اس بیڈ سمیل کو بھی دور کرے گا نیبو کا رست آپ خود میں اپنے آپ میں بہت فریش فیل کریں گے اور جیسے ہم لوگ چہرے پر بلیچ کراتے ہیں تو کیسے گورا پناتا ہے بلکل ایسے ہی اس پیک سے جب آپ سکرپ کریں گے آپ کے ہاتھ پیروں کی توجہ پر نکھار آئے گا اس ریمیڈی کو آپ کو بنا کر نہیں رکھنا ہے آپ نے اسے بنایا اور آپ کو اسے تورنت لگانا ہے ہاتھ پیروں کے علاوہ اس سکرپ کا استعمال آپ اپنے چہرے پر کریں آپ اپنی گردن پر کریں کئی بار ہمارے نیک پر بھی کالاپن آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس ریمیڈی کو آپ اپنے نیز اور ایلبو پر بھی لگائیں اپنے گھٹنے اور کوہنی کی جو کالی توجہ ہے اس پر بھی آپ لگائیں وہاں کی توجہ میں جو کالاپن آ جاتا ہے وہاں بھی ہٹے گا اور کم سے کم آپ اسے لگا کر پانچ منٹ تک مساج کریں اور پانچ منٹ اسے ایسا ہی لگا رہنے دیں ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرنے والی ریمیڈی ہے پھر اس جگہ کو آپ دس منٹ کے بعد صاف کر لیں پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ فرق محسوس کریں گے تو یہ دیکھیں پیروں پر میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں اس طرح سے جو میں نے آدھا لیمن لیا ہے اس لیمن کو میں کافی شکر کا جو میں نے سکرپ تیار کیا ہے بس اس میں ڈالتی جا رہی ہوں جس میں لیمن جوز ہے اور دھیرے دھیرے اسی چھلکے سے نیبو کے چھلکے سے ہی میں مساج کرتی جا رہی ہوں شکر کے بارک بارک سے جو کن ہے وہ ہمارے سارے ڈیٹ سیل کو ریموو کریں گے کافی ہمارے رنگ کو گورا کرے گی ہمارے سکن کو ساف کرے گی ہمارے ہاتھ پیروں میں جمی ہوئی گندگی کو تیجی سے ہٹائے گی جس سے ہماری توجہ پر چمک آئے گی اس کے بعد آپ ساف پانی سے دھولیں ویڈیو اچھا لگے لائک کریں چینل کو سبسکر